بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے تو صورت یہاں یہ ہے آج ہے پانچ فروری کشمیر ڈی او میرے جہتی کشمیر تو پانچ فروری کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی دکھ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میری انسیل دماث ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیگن کو پرس کریں تاکہ ہمیں آئے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکیں تو آج کا ہمارا ویلوگ ہے پانچ فروری یومی اک جہتی کشمیر یہ جماعت اسلامی کے امیر تھے قاضی حسین احمد تو انہوں نے یہ پانچ فروری کو یومی اک جہتی کشمیر منانے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ سرکاری سطح پر منائے جاتا ہے اور پانچ فروری کو چھوٹی بھی منائی جاتی ہے اور اس کا مقصد صرف کشمیریوں کے ساتھ اک جہتی ہے تو اسی حوالے سے ایک اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو پانچ فروری بھی ہے اور آج ایک آئین شکن پرویز مشرف اس کی بھی آج لیتھ ہوئی ہے دوبائی میں تو بیمار تھا کافی ارسے سے تو آج اس کی لیتھ ہوگی ہے کہتے ہیں یہی ہیں کہ کارگل کا جب مورکہ ہو رہا تھا تو اس وقت یہی تھا شاید آرمی چیف اور نواز شریف وزیر آدم تھے تو مجاہدین بھی جڑپ چل رہی تھی اندر سے مجاہدین اور ادھر سے کارگل بٹھ رہتے جو ہے نا پاکستانی فوج ان کو پسپا کر رہی تھی اور کافی اندر تک کشمیر میں جا چکی تھی اور سری نگر تک پہنچ چکے تھے کشمیر اور جب انڈیا نے دیکھا کہ یہ تو ہم سے جا رہا ہے کشمیر انہوں نے امریکہ کے آگے رونا دونا شروع کر دیا تو تب جو ہے انہوں نے ادھر سے ہی آرڈر کیا کہ واپس آئے ہیں اور وہاں سے کافی پاکستانی فوجی سپاہی شہید ہوئے تھے اور جو مجاہدین تھی اس وقت کہ ہم بھی شہید ہوئے تھے تو کہتے یہی ہیں کہ اس میں اسید کا ہاتھ ہے پروید مشرف کا اور اسے ہٹ کے اس شخص نے جامعہ حفظہ میں بچیاں شہید کر دیتی ہر کوئی ہر سیاستدان اس وقت ہر کوئی اس کو روک رہا تھا لیکن یہ نہیں رکھا اور اس نے ان کو شہید کر دیا اسے ہٹ کے اس کے اورے بہت سارے کارنا میں اور اس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ایک چھ مہا کے بچے کو ماں اور ذہن کے ساتھ امریکہ کو بیش دیا تھا دولت کے خاطر اور جی تو بات ہو رہی تھی پروید مشرف کی تو اس نے دس سال تقریباً دس سال جا کچھ حکمرانی کی ہے تو اس نے جو ہے نواز شریف کی حکومت کا تختہ اٹھا تھا اور قابض ہو گیا تھا حکومت پہ ماشراللہ لگا دیا کافی ارسا ماشراللہ پھر اس کے بعد اس نے الیکشن کروا ہے کافلیک بنی کافلیک کے ساتھ جو ہے نا حکومت کی اس وقت ایم ایم اے کی متحدہ مجلس حمل اور کافلیک تو متحدہ مجلس حمل نے بھی کافی سارے سیٹے لی تھی انہوں نے کے پی میں اور ملوچستان میں حکومت بنائی تھی اور کافلیک نے اس میں پنجاب میں اور اس میں سہم میں حکومت بنائی تھی تو تب بھی اس نے مطلب جو ہے بہت مختلف طریقے سے اپنا جو آنا وہ کرتا ہے حکومت کرتا ہوا وردی بھی پہنی ہوئی تھی اور صدر بھی بنا ہوا تھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے اپوزیشن کو بھی ساتھ ملاک اس نے کہا مجھے ووٹ دے دیں صدارت کا تو اس کے بعد جو اور میں وردی اتار ہوں گا لیکن وہ جب اس نے ووٹ لے گیا اس کے بعد اس نے مکر گیا کہ میں نے نہیں وردی اتار ہی خیر جب اس نے وردی اتار ہی تو پھر اس کا وہ حال ہوا کہ مطلب اس کو استیفہ دے کے بھاگنا پڑا اس کے مطلب نونلی کی یا پھر پر باڑی کی جزار بن حکومت تھی یہ تھی اس شخصیت کی قانی تو شہرے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوہ کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے تینکیو اور نحفیظ کچھ لیں بہت دیں جزارت اللہ